جنتا جواب نیوز شہر میں گھرپل یوزنا کے نام پہ سرکار نے جو مہانگر پالکہ کو 318 کروڑ 37 لاکھ روپیہ دیا ہے اور 18 مہینے میں یہ کام مکمل کرنا آج 10 سال ہو گیا نہیں ہوا ہے اس میں سے ٹھیکے دار نے 250 کروڑ 42 لاکھ روپیہ نکال چھپا ہے اور مہاراشتوں کے اندر پورے ہندوستان میں گھرپل کے اندر اتنی بڑی بھرشتہ چاری بدنوانی آج تک نہیں ہوئی ہے جو مالے گھون شہر میں ہوئی ہے ہم سرکار سے اپیل کرنا چاہیں گے کہ یہاں پہ اس کی 80 سے چوکسی کروائی جائے یہاں کے ٹھیکے دار یہاں کے پدھدیکاری کارپریشن کے افسران یہاں کے لیڈوان ان کی چوکسی ہونا چاہیے جس طریقے سے سوریس دارہ جائن کو اسی گھر کو لیوزنا میں صرف 48 لاکھ روپیہ کی بھرشتہ چاری کے اس میں ان کو کم سے کم 4.5 سال جیل کی سلاکوں کے پیچھے سڑنا پڑھا تھا ہم ایسی سرکار سے اپیل کرتے ہیں کہ ان گریب آوام ان گریب جنتر کو جو غوڑ کا نام لے کے اتی کرمن کا نام لے کے ہٹایا جا رہا ہے یہ صرف شہر کو بیوکوب بنا رہے ہیں اصل مددہ ان کا یہ ہے کہ سرکار نے مالے گھون شہر کی مہنڈا سرکار نے اسکیم کو بند کر چکا ہے اور یہاں پہ 15,840 کارونیاں بننے تھی اور ان لوگوں نے 250 کارونیاں کھا چکے ہیں یہاں پیسہ ہے نہیں تو یہ کارونی بنائیں گے کہاں سے کارونی بنائیں گے نہیں اس کا مطلب جنتہ کا بھی پیسہ کھا رہے ہیں اور سرکار کا بھی پیسہ کھا رہے ہیں ہم سرکار سے اپیل کرنا چاہیں گے ان گریب آوام کو مالے گھون شہر میں کوئی سیویدہ نہیں ہے ایک ہسپیٹل نہیں ہے ان گریب لوگوں کے لیے گارڈن نہیں ہے شہر میں سڑکے نہیں ہیں گٹوے نہیں ہیں اب یہاں شہر کا کام نہیں ہوتا ہے جو مہانگر پاری کا چار سو پچیس کڑوڑ کی 49 کڑوڑ کی سالانہ بجٹ رکھتی ہے سر پانچ سال کا باویس سو کڑوڑ مالے گھون شہر کی سیٹی کو ایک پرسنٹ بھی سیویدہ دینے میں ناکام ہے ہنڈیڈ پرسنٹ ناکام ہے تو ان گریبوں کو وہاں لے جا کے سیویدہ کیا دیں گے اس جگہ پر سر ہزاروں کتے ڈمپنگ گراؤنڈ پہ ہے اور مالے گھون شہر میں ایک انیس سو ایک ان ستر سے وہاں پہ ڈمپنگ گراؤنڈ ہے انیس سو ایک ان ستر سے پچاس سال ہو گیا ہے ریٹ مار کو کراس کر دیا ہے اس ڈمپنگ گراؤنڈ نے مہانگر پاری کا کو کئی دفے کئی دفے اوپر سے نوٹس آ چکی ہے کہ فوری یہاں سے ڈمپنگ گراؤنڈ ہٹائی ہے یہ لوگوں کی جان لیوا ہو گیا ہے ہم سرکار سے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی چوکسی ہونا چاہیے مالے گھون آوامی پارٹی کوٹ میں ہیں جہاں تک ہم سے لڑنا پڑے گا مالے گھون کوٹ ہائی کوٹ سپریم کوٹ ان کے لیے گاندیائی طریقے پہ ہم ماں بہنوں کو لے کر کے سڑک پہ اتر جائیں گے جب تک انہیں پوری سیوی دیرن نہیں ملے گی ہم مالے گھون شہر کے تمام جو پڑ پٹی کے لوگوں سے اپیل کرنا چاہیں گے کہ میری گریب ماں بہنوں آپ اپنی جان کو جو کھم میں ڈالنے کے لیے مجھ جائیے آپ کے بچوں کے لیے وہاں اسکول نہیں ہے وہاں پہ ہاؤسپٹل نہیں ہے سر وہاں پہ سبجی مارکیٹ نہیں ہے وہاں پہ گٹرے نہیں ہے وہاں پہ لائٹ نہیں ہے سر وہاں پہ روڑ کراس کرنے کے لیے بریج نہیں ہے اس کے علاوہ رات میں چھ بہیے کے بعد کوئی ماں بہن اس گھر سے باہر نہیں نکل سکتی کتہ گولی کھانے والے نسیلی ڈرکس کے گنڈے وہاں موجود ہیں تڑی پاک لوگ سب لوٹ مار کر رہے ہیں ان سب چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ان کی چوکسی ہونی چاہیے اور جہاں مالے گاؤں شہر میں ایک میسیج ہم یہ بھی دینا چاہیں گے جو بونکر حضرات کی بونکر حضرات کی جو لڑائی ہے ان کا یان سستہ ہونا چاہیے کپڑا مہنگا بکنا چاہیے مالے گاؤں آوامی پائلٹی ان کی ہمائے تو تائد کرتی ہے لیکن وہیں بونکروں سے اپیل کرتی ہے کہ مالے گاؤں شہر کے گریب مزدوروں کا جو چھے دن آپ بند کر رہے ہو اس چھے دن میں ان گریبوں کا بھی دھیان پکھا جائے یہی ہماری اپیل ہے یہی درکواستو ہے جے ہنگ جے مہاراشت